عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام محمد طارق میں آپ کا تاریخ کا استاد ہوں عزیز طلبہ آج ہم نے لانگ قوشن نمبر ایٹ تاریخ کا چپٹر نمبر تھری کا لانگ قوشن نمبر ایٹ مغلیہ دور کا صوبائی نظام حکومت کل ہم نے پڑھا تھا مغلیہ دور کا مرکزی نظام حکومت پڑھا تھا آج ہم نے پڑھنا ہے الکیو کل سیون پڑھا تھا آج ہم نے الکیو ایٹ مغلیہ دور کا صوبائی نظام حکومت میٹھا یہ بہت بڑا لانگ قوشن ہے اس کو میں کٹ کراتا جاؤں گا جہاں تک کٹ کراتا ہوں وہیں تک آپ نے لکھنا ہوگا مغلو کا صوبائی نظام حکومت مغلو نے انتظامی سہولت کے غرض سے پوری مملکت کو صوبوں میں تقسیم کر رکھا تھا مملکت کی حدود پھیلنے سے صوبوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا مغلو کے صوبائی نظام حکومت درزل بیان کیا جا رہا ہے نمبر ایک صوبے دار یا گورنر ہر صوبے میں ایک صوبے دار ہوتا تھا جو بیق وقت سیول فوجی امور کا انچارڈ ہوتا تھا صوبے دار عام طور پر کوئی شہزادہ یا بادشاہ کا محتمت ترین یعنی اعتماد والا آدمی درباری ہوتا تھا جس کا تقرر بادشاہ کرتا تھا اور صوبے دار کا کام صوبے میں کیا مؤمن قائم کرنا رکھنا وغیرہ تھا نمبر دو دیوان ہر صوبے میں مرکز کی طرح سے ایک دیوان مقرر ہوتا تھا جو مالی امور کی نگرانی کرتا آمدی آمدنی اور خرچ کا حساب رکھتا تھا اور صوبے کے مالی معاملات سے بادشاہ کو آگاہ کرتا تھا نمبر تین صدر صدر صدور ہر صوبے میں ایک صدر مقرر کرتا تھا جو صوبے کے مذہبی امور کا انچار ہوتا تھا اور صوبے میں ائمہ اور معزنوں کا تقرر اصاز و طلبہ کی وضائف علماء مشایق کی معاشی مدد دینی مدارس کی نگرانی بیدینی کا قلعہ کمہ اور اس کے فرائز میں شامل تھا وہ عدلیہ کی بھی نگرانی کرتا تھا نمبر چار بخشی بخشی صوبے میں متعین فوج کا سربراہ ہوتا تھا اور فوج کی تنخواہ کی ادائیگی سپاہیوں کی بھرتی اور صوبے میں فوجی مہمات کی نگرانی اس کے فرائز میں شامل تھے نمبر پانچ کتوال ہر شہر میں کتوال ہوتا تھا جو پلیس کا سربراہ ہوا کرتا تھا شہر میں کیا مہمن چوروں اور بدماشوں کی نگرانی جیل خانے کی فاظت بدکاری کے اٹو کا خاتمہ منشاعت کی خرید و فروخت پر پابندی عید کرنا اور قاضی کے فیصلوں پر عمل درامد کروانا اس کے فرائز منصبی میں شامل تھے نمبر سکس وقائے نویس وقائے نویس کا کام صبحوں سے مرکز کو خبریں فرام کرنا امن امان کی صورتحال کی اطلاع دینا اور سرکاری افسروں کی حرکات و سکنات پر نظر رکھنا اور ان کے مظالم اور لا قانونیت سے بادشاہ کو متعلق کرنا نویس سیون فوتہ دار ہر صبح میں ایک خزانے کا افسر ہوا کرتا تھا جو فوتہ دار کہلاتا تھا وہ کاشت کاروں سے مالیہ وصول کر کے انہیں رسید جاری کرتا اور آمد اور خرج کا حساب رکھتا تھا اور وہ کوئی رقم دیوان کی جازت کے بغیر خرج کرنے کا مجالتہ نہ تھا نویس سیون فوجدار فوج کا ایک فوجدار ایک فوجی افسر ہوتا تھا وہ اپنی علاقے میں موجود فوجیوں کو کمانڈر ہوا کرتا تھا اس کا کام باغیوں کی سرکوبی اور جرائم کا انصداد وغیرہ ہوتا تھا نویس سیون نویس سیون آمد پرگنے کا افسر عالی آمد کہلاتا تھا وہ کاشت کاروں سے مالیہ وصول کرتا قابل کاش زمینوں کی پیمیش کراتا مقدم اور پٹواری کے ریجسٹروں کا معانی کرتا اور فصلوں کی حالت کے بارے میں حکومت کو رپورٹ بھیجتا اور آمدنی کا تخمینہ یعنی اندازہ لگاتا تھا نویس سیون نویس سیون بتکچی ہر پرگنے میں عامل کا ہم رتبہ ایک اور افسر ہوتا تھا جو بتکچی کہلاتا تھا وہ مالیہ کے سلانہ گوشوارے جو رپورٹ ہوتی گوشوارہ منا رپورٹ پیار کرتا اور ایرازی بھنا زمین کا ریکارڈ رکھتا تھا اور قانون کو مقدم اور پٹواری کے مادات کام کرتے تھے نمبر گیارہ سرکار مغلن صوبوں کو انتظامی سہولت کی غرصے سرکاروں میں لقسیم کیا گیا یہ قدم صوبوں کی بغاوت کو روکنے کے لئے اٹھایا گیا سرکار میں دجزیل دو بڑے افسر ہوا کرتے تھے شکدار شکداراں اور منصف منصفان شکدار شکداراں سرکار میں امن امان قائم کرنے کا ذمہ دار تھا اس مقصد کے لئے تھوڑی تھی فوج اس کے مادات ہوا کرتی تھی وہ اپنے علاقے میں سرکشوں کی بیچ کنی اور سرکاری حکامات پر عمل کراتا پرگنے کے شکدار کی نگرانی کرتا تھا اور منصف منصفان یہ سرکار میں جد کی فرائد انجام دیتا تھا دیوانی مقدمات کی سماعت کرتا پرگنوں میں منصفوں کو تکرو کرتا اور ان کے کام کی نگرانی کرتا کیا کرتا تھا اور نمبر بارہ پرگنہ ہر سرکار متعدد پرگنوں پر مشتمل تھی ہر پرگنے میں بہت سے دیہات ہوا کرتے تھے اور ہر پرگنے میں پانچ افصر موجود رہتے تھے جو وہاں کے نظام چلاتے تھے نمبر ایک شکدار نمبر دو منصف نمبر تین مقدم نمبر چار فوتدار نمبر پانچ قانون گو یہ پانچ افصر موجود ہوتے تھے لاسٹ ہائیڈنگ کی طرف آتے ہیں دیہات ہر دیہات میں ایک چوکدار پٹواری مقدم موجود رہتا تھا چوکدار کیامیمن کا ذمہ دار چوروں پر کڑی نظر رکھتا تھا رات کو گاؤں میں پیرہ دیا کرتا تھا پٹواری زمین کا ریکارٹ رکھتا مالیہ تخمینہ لگاتا تخمینہ میں اندازہ لگاتا مقدم مالیہ وصول کر کے جس کو ہم نمبر دار کہتے ہیں مالیہ وصول کر کے ٹیکس وصول کر کے مغلوں نے ملک کو سرکاروں پرگنوں اور دیہاتوں میں تقسیم کر کے مقامی افسروں اور لوگوں کی ذمہ داری بڑھا دی اور انہیں انتظام میں شریک ہو کر کے ذمہ داری کا احساس دلایا مغلوں کے بعد انگرزو نے بھی اسی نظام کو برقرار رکھا عزیز طلبہ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر اگر اگر کے بعد سمجھ نہ آئی ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں میسیج کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ کی بہتر رہنمائی کر سکوں السلام